اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا آغا علی نے ہینہ الطاف سے طلاق کی تصدیق کر دی انٹرویو کے آغاز پر احمد علی بٹ نے آغا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہیپیلی ڈیوورس مین آپ کا کیا حال ہے؟ آغا نے جواب دیا کہ الحمدللہ اب کافی اچھا ہوں زندگی مشکل ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں زندگی کا کوئی بھی رشتہ ہو جو آپ نے اپنی خوشی سے بنایا ہو تو اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو جی جان لگا کر پوری کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے لیکن اگر چیزیں درست سمت میں نہ ہو تو رشتہ ختم کر دینا چاہیے اداکار نے کہا اچھی چیز یہ ہے کہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں چھوڑیں گے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اکثر جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے آغا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں واقعی یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور زندگی میں کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری وجہ سے کسی اور جان کو مشکلات نہیں اٹھانا پڑی یا پڑیں گی جب میں پانچ سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بچہ ماں باپ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے شکر ہے ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں سب سے یہی کہوں گا کہ ہمارے لئے دعا کریں